پاک پاچھ کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں آرمی صرف امن و امان کی صورتحال بہتر رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے آرم پورسز ہمیشہ سیول اداروں کو سپورٹ دیتی نہیں نمائندہ جی ایچ کیو کی سینٹ قائمہ کامیٹھی کو بریفنگ نواز شریف مریم کا اڈیالا جیل میں ساتھوہ روز وکلا خواجہ حارس اور امجد پرویز کی ملاقات منسوخ اہل خانہ محمد زبیر، آیاز صادق اور پرویز رشید ملنے کے لیے پہنچ گئے لیگی خواتین کی قائدین کے حق میں نار بازی نواز شریف اور مریم ایک ہی جیل میں ہونے کے باوجود مل نہیں سکتے آج پہلی بار ملاقات کی پرویز رشید کی میڈیا سے گفتگو کارکن ووٹ پر پہرا رکھیں مریم اورنزیب نے ثابت وزیراعظم کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا ووٹ دیں اور اپنے ووٹ پہ پہرا رکھیں یہ پیغام ہے محمد نواز شریف کا اور پچیس جولائی جولائی کو سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر کی پرچی پر ووٹ مور لگائیں نواز شریف سے گلے ملنے پر اڈیالا جیل کا ہیڈ بارڈن تبدیل انکشاف سیکیورٹی کیمرے سے ہوا دیگر عملے کو بھی محتاط رہنے کی تنبیر نواز شریف مریم کی سزا کل ادم قرار دی جائے لہور ہائی کورٹ میں درخواف جسٹس علی اکبر قریشی نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی اشتفارش کر دی جلسوں میں غیر اخلاقی زبان استعمال نہیں کریں گے امران خان نے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دے دیا کپتان کی جانب سے بابا روان الیکشن کمیشن میں پیش گدھا معمولی لفظ ہے استاد بھی کہہ دیتے ہیں دیگر سیاستدان بھی امران خان اور ان کی فاملی کے لیے غیر اخلاقی الفاظ استعمال کرتے رہے نواز شریف کے بعد باقی قیدیوں کو بھی گدھے دیے جائیں بابا روان کی تنکی جو اپنے بھائی سے وفاداری نہیں کر سکتا اور انجیب آلمگیر اور دارا شکو کی کہانی پھر لاور میں دورائی گئی آلمگیر ائرپورٹ پہ کھڑا رہا دارا شکو شالیمار بھاگ اپنا شاہی جلوس لے کے نکل گیا پنجاب کے عوام جو ہے وہ اس نظریاتی بحران سے تھکے ہوئے ہیں یہ جو دو نام نہات سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں پنجاب کی سیاست کو یرگمال رکھا تھا جن کا ذاتی لرائی ہے جن کا نظریاتی لرائی نہیں تھا ابھی پنجاب کے عوام کو وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک حقیقی آپشن ہے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے چانس زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ شو بازی اور یو ٹن پر نہیں خدمت پر یقین رکھتے ہیں پنجاب میں نظریاتی بحران کو فی بلس پارڈی ختم کرے گی بلاول بھٹو کی چنیوٹ میں گفتگو کاروان جمہوریت آج لاہور کا رخ کرے گا جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی سکھوں کی شان بنے جانے آپ پاکستان بنے جانے آپ پاکستان کپتان کمیشن لاہور آج چھے ہلکوں میں کارپنوں سے خطاب کریں گے تیاریوں کو ہتنی شکل دے دی گئی چالیس فیصد امیدواروں نے دیگر جماعتیں چھوڑ کر پی ٹی آئی کا انتخاب کیا سپر پاور امریکہ سے کٹ کر نہیں رہ سکتے باہمی مفاد پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں عمران خان کا روسی اخبار کو انٹرویو اینٹی ریگنگ سیل سے الیکشن میں دھاندلی کو روکیں گے الیکشن میں جیت کر دکھائیں گے مشاہد حسین کا لاہور میں سوچل میڈیا تقریب سے خطاب ایمکی ایم کے کرنر ریٹائر تاہر مشہدی کی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کراچی کا حل کا این اے دو سو اکاون مسائل کا گھر ووٹرز ماضی کے منتخب نمائندوں سے ناراض عوام کو آئندہ انتخابات میں پینے کے پانے کا مسئلہ حل ہونے کی امید اکاڑا میں لیگی امید باروں پر ہامی مہربان این اے 142 سے امید بار ریاض الحق جج پر نوٹ نے چھاور کراچی میں الیکشن ڈے کی تیاریاں پورام ماحول میں پولنگ یقینی بنانے کے لیے زلہ غربی کے پولنگ سٹیشنز میں مشقیں کامدن سے زائد اساسوں کا کیس امیر مقام نے حاضری سے استثناء مانگ لیا انتخابی سرگرمیوں میں مصروف پیش نہیں ہو سکتا لیگی رہنما کی استعداد مصروف میں خود کو شملہ کرنے والے کا نام نواز تعلق ایبت آباد سے نکلا آئی ٹی بلوچستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو وریفنگ میں انکشاف اکرم درانی پر حملے کے لیے موٹر سائیکل استعمال کی گئی دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر واقعے میں چار افراد جانبہق تیس زخمی ہوئے تھے قبائلی علاقوں کے زم ہونے کے بعد فاتہ یا پاتہ کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے قائبت پختنخہ حکومت کی سرکاری دستاویزات اور خطو کتابت میں ازلا کی اصلاح استعمال کرنے کی ہدایر بی آر ٹی بھی ریڈار پر آ گیا پشاور ہائی کورٹ کا نیب کو تحقیقات کا حکم منصوبہ بروقت مکمل نہ ہو سکا بلیک لسٹ فرم کو ٹھیکا دیا گیا لاغت انچاس سے بڑھ کر اڑ سٹھ عرب روپے ہو گئی عدالت آلیا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اسلام آباد کے سستہ بازار میں خوفناک آتش زدگی حقائق جاننے کے لیے چار رکنی کمیٹی بنا دی گئی تاجروں کی عمر بھر کی جمع پونجی راکھ بن گئی پانچ کروڑ روپے سے زائد کے نقصان کا اندازہ سٹاک مارکٹ میں مسلسل دوسرے روز دیتی ساڑھے نو سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکتالیس ہزار آٹھ سو پچاس پوائنٹس اوبور کر گیا سوشل میڈیا پر جالی تھرٹ الارٹس پھیلائے جا رہے ہیں شہری کسی بھی افواق کی تصدیق ادارے کی ویب سائٹ سے کریں آئی ایس پی آر کا پیغام دل بھشن یادف کیس میں پاکستان کا مقدمہ بہت مضبوط بھارت آج تک ہمارے جوابات کا جواب نہیں دے سکا گرفتار جاسوس کے پاس حسین مبارک پٹیل کا پاسپورٹ کہاں سے آیا دفتر خارجہ کی بریفنگ سب چیزیں مہنگی ہوگی اور اس میں اصل میں مارا جائے گا ہمارا عام آدمی ہر چیز مہنگی ہوگی لوگوں کے پاس بینکوں میں جو پیسہ پڑا تھا ایک پینے کے اندر اس کی پیس فیصد پیسہ اس کی ویلیو ختم ہو گئی یعنی آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اگر ایک سو اٹھائیس رپیہ بینک میں پڑا تھا تو آج وہ صرف ایک سو رپیہ رہ گیا اور اگر دس سال پہلے آپ کا سو رپیہ بینک میں پڑا تھا تو آج پنتالیس رپیہ رہ گیا یعنی بیٹھے بیٹھے قوم غریب ہو گئی اور صرف اس لیے کہ یہاں کی جو معاشی تباہی کی گئی جو ایک ایک ادارہ تباہ کیا گیا جو پہلے سے آسل زرداری کے دور میں تباہی آ رہی تھی وہ مزید اور بڑھا دی اور کہتے تھے تجربہ کارٹی میں تو آپ تاجر کمیونٹی ہیں آپ کو مہینے کہ ہمیشہ تاجر کمیونٹی نے ڈی ایم ایل این اور شریفوں کی سپورٹ کیے اب وقت آگیا ہے کہ تاجر کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہو کیونکہ کبھی بھی اشتہاروں میں ڈیولپنٹ نہیں ہوتی ڈیولپنٹ تب ہوتی ہے جب آپ ملک کا ایک لفظ سن لیں گووننس آج اگر ملک آگیا ہے دنیا میں ان کی گووننس بہتر ہے وسائل کے باوجود اگر ملک نیچے ہیں ان کی گووننس تباہ ہوئی ہے ان کے ادارے تباہ ہیں جتنے آپ کی گووننس بہتر اور ادارے مضبوط اتنی کم کرپشن اتنی زیادہ انویسپنٹ اتنی زیادہ سرمایہ کاری اتنی زیادہ خوشحالی جتنے آپ کے ادارے تباہ ہوتے ہیں آپ کی گووننس سسٹم جاتی ہے نہ کوئی سرمایہ کاری ہوتی ہے وسائل کے باوجود سامنے میں یہ چھوٹی سی بسال دے رہا ہوں کہ آہ سامنے ہمارے پچھلے دس سالوں میں آدھا رہ گیا ہے جو آپ پاکستان کی جو آپ کے پیسے کی قیمت تھی آدھی رہ گئی ہے اس کا مطلب کس ہر چیز مہنگی ہوگی اور وہ لوگ اور جو میں خاص آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں آپ تاجر کمیونٹی تاجر کمیونٹی سن لیں یار سن لیں میری بات یہ چیز یاد رکھنا ہوں جو تاجر کمیونٹی کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک چیز یاد رکھیں جس پارٹی کے لیڈر کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے جن کی دولت پاک پڑی ہے ان کے جن کے بینک پیلنسز باہر ہیں ان کے محلات باہر ہیں ان کا علاج باہر ہیں ان کی چھوٹیاں باہر ہیں ان کی شاپنگ باہر ہیں وہ کبھی پاکستان کی وہ درد نہیں رکھ سکتے مقابلے میں ان لوگوں کی ان لیڈرز کی جن کا جینا مرنا پاکستان جن کا پاکستان سے باہر کوئی پیسہ نہیں ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک تین دفعہ پرائیم منسٹر اس کے دو بیٹے وہ بیٹے اربوپتی بن گئے فرنس منسٹر اصحاد دار کے بیٹے اربوپتی دبائی میں اربوپتی ہیں ان سے پوچھو بھی جی پیسہ کدھر سے آیا تو آگے سے جواب دیتی تھی وہ تو پاکستان کے شہری نہیں ہے یعنی تین دفعہ پرائیم منسٹر کے بیٹے ایک کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہم تو پرطانیہ کے شہری ہیں ہم جواب دے ہی نہیں ہیں یہ اس سے سبق کیا ملا ہے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کی لیڈرشپ کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے جب تک وہ لیڈرشپ اپنے آپ کو عوام کے سامنے اپنا اتصاب نہیں کر سکتی ہے اگر وہ کچھ کام کرنا شروع کرنا چاہیے قوم کو اٹھانے کے لیے اپنے سے شروع کریں جو لیڈرشپ قوم سے کوئی اور توقع رکھتی ہے کہ جی باہر سے پیسے پاکستان لے کے آؤ اور خود اپنے پیسے باہر بیج دیتی ہے کون ان کی بات سنے گا اس لیے یہ ہمارے لیے ایک عبرتناک چیز ہے جو ہماری تباہی ہوئی ہے اس ملک کی جب وہ آسل زداری وہ بھائے اس کے پیسے بھائے اس کی جائدہ دے بھائے ادھر نواز شریف اس کا سب کچھ بھائے اور کیونکہ یہ دونوں تھے محمق آقا کے کام کر رہے تھے آج آپ دیکھ رہے کہ دس سال کے بعد اس ملک کا حال کیا ہوا ہے